بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درود و سلام سرور کائنات شان کائنات جان کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میں ہوں عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور آپ سے التماث ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے کمنٹس دیجئے اپنی آراز سے نوازیے اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے ناظرین کل گجرہ والا میں ایک تباہی مچی ایک ایسا افسوسناک حادثہ پیش آیا کہ ایک مسافر وین جو تھی اس کے ساتھ ایک گاڑی ٹکرائی ایک دم خولناک آگ بڑک اٹھی اور آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے آنن فانن گاڑی میں بیٹھے مسافروں کو لپیٹ میں لے لیا گیارہ مسافر جو تھے وہ جل کر راکھ ہو گئے اس مسافر وین میں باقی جو تھے شدید زخمی حالت میں پہنچائے گئے ہیں لاہور لیکن ان کا اسی فیصد جسم جو ہے وہ جلس چکا ہے وہ بہت سیریس حالت میں ہیں ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں پہلی جو ریپورٹنگ کی گئی ابتدائی کل تمام بڑے ٹی وی چینلز پر وہ یہ تھی کہ مسافر وین میں گیس کا سلنڈر پھٹنے سے یہ حادثہ پیش آیا حادثہ پیش آیا کہ مسافر وین کو ٹکر ماری ایک چلر نے یعنی ایک ایسی گاڑی جو دودھ لے کے جاتی ہے جس گاڑی کے پیچھے ایک ٹینک بنا ہوتا ہے جسرا وارٹر ٹینک ہوتا ہے جس میں دودھ کو سٹور کیا جاتا ہے اینی شاہدین کے مطابق دودھ کے چلر نے اس مسافر وین کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں گیس کا سلنڈر جو تھا اس مسافر وین میں وہ پھٹا اور پھٹنے سے ایک دم پوری گاڑی جو تھی وہ آپ کی لپیٹ میں آگئی لیکن آج جو ریپورٹنگ ہوئی ہے ریسکیو ون من ٹو ٹو کی جانب سے جنہوں نے موقع پر پہنچ کر لوگوں کو ریسکیو کیا زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا ان کا یہ کہنا ہے کہ جائے حادثہ سے گاڑی کا سلنڈر جو تھا گیس کا سلنڈر وہ صحیح سلامت موقع پر پایا گیا یعنی سلنڈر پھٹنے سے یہ حادثہ نہیں ہوا یہ تمام کیافے یہ تمام کیا سرائیاں غلط ثابت ہوئی ہیں کہ گیس کا سلنڈر گاڑی میں پھٹا جس سے آگ بھڑک اٹھی اور مسافر جل گئے تو جناب یہ تو غلط بات ثابت ہوئی ہے کہ گیس کا سلنڈر پھٹا ہے گیس کا سلنڈر پھٹنے سے حادثہ پیش نہیں آیا کیونکہ سلنڈر اگر پھٹتا تو وہاں موقع سے وہ صحیح سلامت حالت میں وہاں پہ برامت نہ ہوتا ریسکیو ورنمنٹ ٹو ٹو کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گمان غالب یہی ہے کہ چلر جو تھا دودھ سے بھرا وہ ٹکرایا اس مسافر وین کو اور ٹکرانے سے اس کا جو سرکٹ تھا وہ شارٹ ہوا جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی دروازے لاکھ ہو گئے مسافروں کے لیے ممکن ہی نہ رہا کہ وہ خود کو بچا پاتے آگ کے شولے اس قدر شدید تھے کہ مسافروں کو سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملا اور ناظرین میں ذرا تصور میں لائیے کہ کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ وہاں مسافر زندہ جل رہے تھے اس بین کے اندر ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا وہ کوئی شیشہ کوئی کھڑکی توڑ کے باہر بھی نہیں آسکتے دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا اور شولوں کی لپیٹ میں ایک ماں بیٹا بھی آگئے کیا بے بسی کا عالم ہوگا وہ آخری وقت کہ چیختے چلاتے فریاد کرتے پکارتے مدد کے لیے مسافر بے بس تھے نہتے تھے وہ ایک دوسرے کو کیا بچاتے وہ تو خود کو بھی بچانے کے قابل نہیں تھے اور اب جو اس مسافر وین کے باقی زخمی مسافر ہیں ان کو جب ہسپتال میں پہنچایا گیا ہے تو ہسپٹل کی ایم ایس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جب یہ زخمی لائے گئے تو ان کے جسموں کا اسی فیصد سے زیادہ حصہ متاثر ہو چکا تھا یعنی کہ ان کے بچنے کے چانس بہت کم ہے ناظرین یہ کوئی پہلا اور آخری حادثہ نہیں ہے سڑک پر چلتی گاڑیوں میں چلیں یہاں تو اب پہلا خیال یہی تھا سلنڈر پھٹا تو سلنڈر پھٹنے کی بات ہوتی ہے تو بہت سی ایسی گاڑیاں ہیں جن میں سی این جی کی کٹ نصب ہے تو یہ کٹ انتہائی ناکس ہے کل رات کو ایک ریپورٹ گجرانوالا کا کوئی ویب چینل نشر کر رہا تھا کہ وہاں گجرانوالا گلی گلی کھلی ہوئی فیکٹریوں میں گیس کے یہ سلنڈر بنایا جاتے ہیں اور انتہائی ناکس مٹیریل اس میں استعمال کیا جاتا ہے کوئی ان کی کوالیٹی چیک نہیں کرتا کوئی ان کو سرٹیفائی نہیں کرتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ایسا کوئی خادثہ پیش آتا ہے سلنڈر پھٹنے کا چار دن سرکار حرکت میں آتی ہے سختی ہوتی ہے کہا جاتا ہے جی کہ آئندہ کریک ڈاؤن ہوگا گاڑیوں سے سلنڈر اتروائے جائیں گے سلنڈر ایک خاص قسم کا نصب کیا جا سکتا ہے اور اس کی جو کوالیٹی ایشورنس کا سٹکر ہے وہ گاڑی پر عویزہ ہونا چاہیے رات گئی بات گئی بیوروکریسی لمبی تان کر سو جاتی ہے مکمکہ منتھلیاں نظرانہ چلتا رہتا ہے اور جو موٹر وہیکل ایکزامینر ہے اور جنہوں نے سڑکوں پر آنے سے پہلے گاڑیوں کو محفوظ ہونے کا سٹیفکیٹ جاری کرنا ہوتا ہے وہ محض چند ٹکوں کے عوض اپنا ضمیر گروی رکھ دیتے ہیں تو پھر کون پرسان حال ہے